ہیلو دوستو دوستو اگر آپ ssb ssc cgl یا کسی بھی کمپیٹیٹی ایگزام کی تیاری کر رہے ہیں تو ہماری یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت حلو پر ثابت ہوگی دوستو آج کیسی ویڈیو میں ہم آپ کے لئے کچھ اور important questions دائیں جو انڈس وارٹریٹی سے related ہے یہ part 2 ویڈیو ہے اس سے پہلے انڈس وارٹریٹی پر میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے تو آپ اگر اس کو دیکھنا چاہتے ہیں تو نیچے description میں آپ کو لنک مل جائے گی وہاں پر اس کا part 1 وی� ویڈیو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہاں پر ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے request کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ چینل پر نئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن ضرور پریس کریں ویڈیو کا رشی لگے تو ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ شیئر بھی ضرور کیا کریں کیونکہ آپ کے ایک لائک اور ایک شیئر سے motivation ملتی ہے نئے ویڈیو بنانے کے لئے تو دوستو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو آج کا پہلے question دیک دیکھتے ہیں the indus water treaty iwt was signed in which city آپ کو بتانا ہے ان میں سے کس شہر میں indus water treaty کو sign کیا گیا options آپ کے پاس بینگلور کراچی مہراشترا یا پھر لاہور دوستو اگر آپ کو آنسر پتا ہے تو نیچے comment section میں اپنا اپنا آنسر لکھیں try کریں خود سے آنسر دینی کی اگر آنسر نہیں بھی پتا at least آپ گیس کر کے بھی آنسر لکھئے تو بتائیے کس city میں indus water treaty کو sign کیا گیا اس کا صحیح آنسر ہے part b کراچی next question دیکھتے ہیں on which date indus water treaty was signed آپ کو بتانا ہے کس date پر کس تارک پر indus water treaty کو sign کیا گیا option سے آپ کے پاس 19th September 1960, 19th October 1960, 19th November 1960 یا پھر 19 December 1960 کو شباز دوستو آپ نے اپنا آنسر ٹائپ کریں کوشش کریں خود سے آنسر دینے کی آنسر نہیں بھی پتا at least آپ کو گیس کر کے آنسر لکھیں اس کا صحیح آنسر ہے part a 19th September 1960 کو یہ treaty sign کی گئی next question ہے who were the signatories of indus water treaty 1960 آپ کو بتانا ہے indus water treaty کے signatories یعنی جنہوں نے اس treaty کو sign کیا وہ کون کون تھے option سے آپ کے پاس جواللال نہرو جنرل زیاو الحق دوستو آپ نے اپنا آنسر ٹائپ کریں اور بتائیں کن کن شخصیات نے اس water treaty کو sign کیا تھا شباز دوستو ٹرائ کریں اس کا صحیح آنسر ہے part b جواللال نہرو اور ایوب خان next question ہے پاکستان controls what amount of waters from western rivers according to iwt آپ کو بتانا ہے indus water treaty کے مطابق پاکستان کو کتنا حق دیا گیا ہے western rivers کا پانی کو کنٹرول کرنے کے لیے options ہے آپ کے پاس 80 million acre feet 120 million acre feet 90 million acre feet یا 33 million acre feet دوستو آپ نے اپنا آنسر ٹائپ کریں اور بتائیں کتنا پانی پاکستان کنٹرول کر سکتا ہے western rivers سے indus water treaty کے مطابق اس کا صحیح آنسر ہے part a 80 million acre feet next question ہے india controls what amount of waters from eastern rivers according to iwt آپ کو بتانا ہے indus water treaty کے مطابق india کتنا پانی کو کنٹرول کر سکتا ہے eastern rivers سے options ہے آپ کے پاس 43 million acre feet 33 million acre feet 120 million acre feet یا پھر 23 million acre feet دوستو اپنا اپنا آنسر ٹائپ کریں اور بتائیں کتنا پانی india کنٹرول کر سکتا ہے eastern rivers سے اس کا صحیح آنسر ہے part b 33 million acre feet دوستو یہاں پر یہ یاد رکھیں کہ eastern rivers میں آتے ہیں بیاس راوی اور ستلوج اور western rivers میں آتے ہیں indus چیناب اور جیلم next question ہے important اچھے سے یاد رکھے گا the construction of left bank outfall drain lbod project by پاکستان passing through the great run up has violated which article of iwt آپ کو بتانا ہے پاکستان نے جو left bank outfall drain بنائی ہے جو کی great run up کچ سے پاس ہوتی ہے تو آپ کو بتانا ہے اس کا نسٹرکشن سے indus water treaty کا کونسا آرٹیکل کی violation ہوتی ہے option سے آپ کے پاس article 4 of 10 article 2a article 35a یا پھر article 370 دوستو آپ نے اپنا آنسر ٹائپ کریں اور بتائیں کس آرٹیکل کی violation ہوتی ہے left bank outfall drain project سے اس کا صحیح آنسر ہے part a article 410 دوستو یاد رکھیں کہ یہ جو left bank outfall drain ہے یہ پاکستان نے انڈیا کی مرضی کے خلاف بنایا ہے اس کی کنزن کے بغیر ہی اس کی construction کی ہے اور اس سے انڈیا کو بہت سارے خطرے جو ہیں وہ لاحق ہو جاتے ہیں جیسے flooding ہے یا پھر contaminated water جو ہے اس کا خطرہ انڈیا کو اس جو left bank outfall drain ہے اس سے ہو گیا ہے next question which organization mediated in indus water treaty between india and پاکستان آپ کو بتانا ہے indus water treaty میں india اور پاکستان for resolving any dispute that may arise in water sharing آپ کو بتانا ہے water sharing میں کوئی بھی dispute جو اٹھ سکتا تھا اس کو settle کرنے کے لئے united nations ان میں کون سی کمیشن بنائی options ہیں آپ کے پاس indus water treaty commission indus water commission world bank commission یا permanent indus commission دوستو آپ اپنا answer type کریں اور بتائیں کون سی commission کو set up کیا گیا united nation کے دوارہ اس کا صحیح answer ہے permanent indus commission next question indus water treaty gives indus to use what percentage of water from the indus river system آپ کو بتانا ہے indus water treaty کے مطابق india کو کتنے percentage جو water ہے indus river system سے حاصل کرنے کا استعمال کرنے کا حق ملا ہے percentage آپ کو بتانی ہے options آپ کے پاس 80% 20% 60% یا 40% دوستو آپ اپنا answer type کریں اور بتائیں کتنا حق ملا ہے percentage کا water استعمال کرنے کا india کو اس کا صحیح answer ہے 20% اور پاکستان کو 80% کا حق ملا ہے تو دوستو یہ تھے کچھ important question indus water treaty 1960 سے related امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو like کرنے کے ساتھ شیئر ضرور کریں اور اگر آپ نے ابھی تک بھی چینل کو subscribe نہیں کیا تو daily videos اور updates چینل کو subscribe کریں اور ساتھ میں bell icon بھی ضرور press کریں دوستو اس کے بعد اس indus water treaty سے related اور کچھ important question جو ہے وہ next ویڈیو میں آنے والے ہیں تو ملتے ہیں کل ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے take care